پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں کوئی آفریدی چیف جسس آیا ہے آفریدیوں نے سکھوں کو شکست دی تھی بریٹش کو دی تھی پھر روس کو دی تھی پھر امریکہ سمیت بیالیس ملک حلیر ملکوں کے ان کو بھی شکست دی تھی اور یائی آفریدی انشاءاللہ تعالی اس ملک میں انصاف کا علم بلند رکھیں گے اور بہت دانشمندی کا مظاہرہ کیا ہے منصور علی شاہ صاحب نے اور مدیب صاحب نے یہ جو خواب دیکھ رہے تھے وہ سارے چکنہ چور ہو گئے ہیں اور مجھے پورا یقین ہے ویسے میں نے اکتیس نومبر ڈیٹ دی ہوئی تھی لیکن ایک مہینے کی بجائش دیں میری صحت ابھی ٹھیک نہیں ہو رہی اور یہ ستائیسویں ترمین کی باتیں کر رہے ہیں مولانا فضل الرحمن ستائیسویں تاریخ کے خلاف کال دے گا دو ہی آدمیوں نے عزت بڑھائی ہے ایک آئیکے نے اور ایک فضل الرحمن نے باقی سب نے ستہ اناس کیا اپنی عزت پر جھاڑو کے رہے اور جو کو جس وقت ہو رہا ہے کاضی فائے کیشہ سے مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ آج کے دن پھر میں چیف آف آرمی اسٹاپ سے دخواست کروں گا کہ جو بے گنا لوگ ہیں غریب ریڑی اللہ کلپی اللہ خیر اللہ ان سب کو معافی دیں گے عدالتوں میں آنا کوئی آسان کام نہیں ہے اور میں جسٹس رازق صاحب کا جسٹس کہہ رہا ہوں انشاءاللہ یہ جسٹس بھی بنے گا انشاءاللہ 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 مشکور ہوں انشاءاللہ اور سب سے بڑی بات جو ہے جب مسلمہ پورا دنوں میں تعلیم قرآن میں آیا کرتے تھے تو میں ان کے ساتھ اکثر محفظ کرتا تھا سو مولانا فضل رحمان نے اس چھبیسویں ترمین کا جنازہ نکالا ہے اور آج میں یہ ساری قوم کو بتانا چاہتا ہوں چھبیسویں ترمین یہ نون شین کے بھی گلے پڑے گی اور دوسروں کے بھی گلے پڑے گی کچھ نہیں ملے گا انہیں انشاءاللہ کچھ نہیں ملے گا اور ستائیسویں تاریخ ستائیسویں ترمین کے بات دیکھنے چھوڑ لیں ستائیسویں ترمین پہ مولانا فضل رحمان نے کال بھی تو لگ پتا جائے